اور آج جو ہم سیکھیں گے یہ ایڈیس اوپن ہو جائے تو آپ کو بتاتا ہوں جب ہم اپنے کچھ ایمیجز یا ویڈیو فوٹیجز ہم نے رکھے ہوتے ہیں وہ اپنے خاص کوئی فولڈر میں رکھے ہوتے ہیں یعنی جتنے بھی ہمارے جو ہوتے ہیں کلپس ہوتے ہیں جیسے یہ ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں یا میں نے ایک فولڈر میں رکھے ہوئے تھے اس طریقے کے ساتھ اگر آڈیو ہے تو آڈیو کے لیے ہم نے ایک الگ فولڈر بنایا ہوتا ہے یا اگر جدر بھی آپ نے رکھا ہو اور یہ والا دیکھئے یہ جو موبائل والا کلپ تھا جو پشلی کلاسوں میں ہم نے دیکھا تھا تو یہ ایک الگ فولڈر میں بنا ہوا تھا تو آج ابھی کیا ہوا ہے کہ یہ میں نے اس کا فولڈر کا نام رینیم کر دیا اور یہ والا کلپ یہ میں نے کٹ کر کے دوسرے فولڈر میں ڈال دیا اگر آپ یہاں پہ نوٹ کریں تو یہاں پہ سکسٹی لکھا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سکسٹی کلپ ایسے ہیں یا سکسٹی اس میں آڈیو بھی ہو سکتی ہے ویڈیو بھی ہو سکتی ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے لوگوں کے لوگوں آپ نے بنایا تو اگر آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں پر آپ نے ڈبل کلک کریں ڈبل کلک کر کے اگر آپ نوٹ دیکھیں تو یہاں پر لکھا رہا ہے سکسٹی آف لائن کلپ اب یہاں پہ آپ اس کو ڈبل کلک کریں اور اس کو میں کسی پہ بھی اگر آپ کا یہ تھوڑا سا اس ٹائپ کا ہو تو بے شکہ آپ اس کو ایسے بڑا کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا کھینچ کے تو ابھی اگر آپ نے صرف ایک لنک کے ایک ہی اپنے کرنا ہے سلیکٹ یعنی آپ نے کوئی ایک ہی کلپ کو لنک کرنا ہے دوبارہ تو جیسے ابھی یہ ہے جی وی لاگ زیرو وان آپ نے اس کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس دو اپشن ہے ایک ہے جی سلیکٹ یہ میرا ماؤس کا کلک تھوڑا سا پرابلم کار رہا جی اس لئے میں اس کا زوم نہیں کار سکرا ایک ہے جی ری لنک سلیکٹ فولڈر دوسرا ہے سلیکٹ فائل اور دوسرا ہے سلیکٹ فولڈر تو پہلے ہم ری لنک سلیکٹ فائل اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ نام بتا رہا ہے کہ یہ زیرو ون ہے تو آپ نے اسی فولڈر میں آنا ہے جیسے یہ فولڈر ہے تو آپ نے یہ زیرو ون اگر آپ یہاں سے کوئی اور دیں گے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو آپ نے یہ زیرو ون یعنی یہ والا جو ہے یہی آپ نے یہاں پر ایک تلاش کرنا ہے تو یہ زیرو ون اور ون یہ پہلے نمبر پر تھا اس کو ہم نے اوکے کر دیا تو یہ دیکھئے یہ دوبارہ اس کے ساتھ لنک ہو چکا ہے اچھا وہ ہے سٹارٹ والا کلپ تھا اور یہ دیکھیں اب پہلے سکسٹی تھے اب آ رہے ہیں جی ففٹی نائن یعنی ایک کلپ ہمارا ہو چکا ہے اب باقی کلپ بھی ہم نے ان کو لنک کرنا ہے اب سارے کٹھے کرنا ہے تو آپ اس کے لئے پہلے کنٹرول اے پریس کریں یہ کنٹرول اے پریس ہو گیا اب یعنی کوئی بھی آپ نے کسی پر بھی ایک کلک کرنا ہے یعنی جیسے اب یہ تین تیس ہے کلپ نمبر تین تیس کنٹرول اے کرنا ہے کنٹرول اے کرنے کے بعد ری لنک سیلیکٹ فولڈر اب یہ فولڈر چونکہ پاتھ ابھی ہم نے ایک دوبارہ کلپ ہم نے وہی سے لنک کیا تو اب ہم نے اس دفعہ سیلیکٹ فولڈر کرنا ہے سیلیکٹ فولڈر کرنے کے بعد یہ دیکھئے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کے ساتھ لنک ہو چکے ہیں لیکن یہاں پر ایک ائرر آیا ہے کہ جو دو کلپ سے جو میں نے یعنی ایک جو دو کلپ سے جو موبائل والے کلپ پہرہ سیڈنگ والے وہ میں نے کٹ کر کے دوسرے فولڈر میں ڈال دی ہیں ایک وہ موبائل والا کلپ تھا اور ایک دوسرا کلپ تھا جس پہ ہم نے سلو مو اور فاسٹ موشن وہ سیکھا تھا وہ اس نے کہا اس فولڈر کے اندر موجود نہیں ہے اس کو ہم اکے کر دیتے ہیں اور جیسے ہم اس کو اکے کرتے ہیں تو اب یہ سارے کے سارے ہمارے آ چکے ہیں اور یہ ابھی 58 تھے اور ابھی یہاں پر دیکھئے تو اب ہم دوبارہ ایک دفعہ کلک اس پر کلک کرتے ہیں اب مجھے جہاں تک یاد ہے کہ یہ والا جو تھا میں اس کو اتفاہ ری لنک سلیکٹ فولڈر کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں جی کہ میں یہ دونوں کلپ اسی جگہ پر ہیں پہلے میں ایک ہی کلپ میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اور سی ڈیٹا اور نیو فولڈر یہاں پہ میں ایک دفعہ کر کے دیکھتا ہوں جی اور ہمارا ایک کلپ یہ والا جو ہے موبائل والا وہ آ چکا ہے اور آخر میں جو یہ والا فولڈر ہے اب اس کا پاتھ میں ڈونتا ہوں اس کا اصل پاتھ کیا تھا آپ یہاں پہ چونکہ پاتھ جو چینج ہو گیا ہے لیکن آپ مجھے نہیں یاد کہ یہ کس جگہ پڑھا تو اس کو ہم ڈیلیٹ ہی کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی فیل حال میں ابھی ضرورت نہیں ہے اس طریقے کے ساتھ آپ جتنے بھی کلپ یعنی آڈیو فائل ہوں یا ویڈیو فائل ہوں وہ آپ اس طریقے کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دوں جب آپ نے یہاں پہ ابھی دیکھیں میں نے چونکہ وہ یہ بھی دوبارہ کلپ ڈیلیٹ کر کے دوبارہ میں نے آف لائن یعنی اس کو میں نے انڈو کر دیا تھا آپ نے کنٹرول اے کرنا ہے کنٹرول اے کرنے کے بعد جہاں پہ آپ ہزاروں بھی کتداد میں اگر فوٹیجز ہوں اور بے شک وہ تین چار فولڈرز میں بھی ہوں تو آپ جو جو اس کو ڈیٹا ملے گا جس فولڈر سے وہاں سے وہ آٹومیٹک اٹھا لے گا تو یہ تھا جی ایک شارٹ سی ویڈیو کہ ہم ری لنک کیسے کر سکتے ہیں اور پھر اگلے کسی ٹیٹوریل میں بات کریں گے اور اگلے ٹیٹوریل ہو سکتا ہے کہ میں بنا ہوں جو ہم لی آؤٹر پہ بنا رہے تھے پہلے ٹو ڈی پہ بات کی تھے ہو سکتا ہے اس کے لی آؤٹر کی تھری ڈی پہ بھی ہم تھوڑی ایسو بات کریں